بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جین ریگولیشن کو جین ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جین ایکسپریشن کو انڈر کنٹرول رکھنا یعنی کب جین نے ایکسپریسٹ ہونا ہے پروٹین بنانے ہے اور کب نہیں بنانا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جین ریگولیشن اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے سارے پروکریارٹس اور ریوکریارٹس کے اندر اگر پروکریارٹس کی بات کی جائے تو اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں ٹرپ اوپیران اور اس کے بعد جو ہے لیک اوپیران کو اور اگر ہم ہیومن کی بات کریں گے تو سیل ڈیویجن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اگر کسی ریگولیشن میں کے اندر کوئی چینجز آگئی تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو کینسر ہو جائے تو ریگولیشن یعنی جین کو ایک سپیسیفک حد تک ایکسپریس کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ ہیومن بارڈی کے اندر یا ارگنزم کے بارڈی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نیوران کے سیلز جو ہوتے ہیں ان کا سپیشل فنکشن ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جین ریگولیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ان ان جینز نے ایکٹیویٹ ہونا ہے حالانکہ آپ کے ہر ایک سیل کے اندر ہر ایک جین موجود ہے لیکن آئی کے اندر وہ جین ریگولیٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ایکسپریس ہونا ہوتا ہے باقی کو سپریس کرتے ہیں اگر آپ آئی کے دیکھیں گے آپ ائرز کے دیکھیں گے اگر آپ مطلب جہاں پر آپ دیکھیں نا باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ سپیسیفک ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں ان کے سپیسیفک جین اسی جگہ پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ریگولیٹ کیے گئے ہوتے ہیں کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جین ایکسپریشن جو ہے کنٹرول آپ اماؤنٹ اور ٹائمنگ آف اپیرنس آف ای جین اس کا جین ریگولیشن یعنی کب اور کتنا جو ہے جین نے ایکسپریس ہونا ہے اس کو ہم جین ریگولیشن کہتے ہیں اگر آپ امپورٹنس کی بات کریں گے تو ریگولیشن آف ای جین ایکسپریشن is essential in eukaryotes and prokaryotes اب eukaryotes اور prokaryotes کے اندر یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ eukaryotes کے اندر یعنی ہیومن کے اندر آپ دیکھیں دیفرنٹ سیلز میں دیفرنٹ دیفرنٹ جینز ایکٹیوئیٹ ہوتے ہیں تو اس لئے دیفرنٹ سٹرکچر بنا ہوتے ہیں ہرٹ کے اندر وہ سل ایکٹیوئیٹ ہوتے ہیں جو ان کے جین ایکٹیوئیٹ ہوتے ہیں جو ہرٹ کے ریلیٹڈ ہے آئی کے اندر وہ جین ایکٹیوئیٹ ہوتے ہیں ہیں تو کنٹرول کرتے ہیں دو چیزیں ایکسٹرنل انوارمنٹ ایز ایز انٹرنل انوارمنٹ اب ہمارے باڈی کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سارے انٹرنل انوارمنٹ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کبھی کبھی ایکسٹرنل انوارمنٹ بھی کنٹرول کیا جا سے پرسپاریٹ ریگلینڈ کو ایکٹیویٹ کرنا جسے کی اس کے لیے مطلب مختلف قسم کے ہرمونز جو بنایا جا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو میں توڑا سے اس اگزیمپل کو یعنی اس کنٹرول اگزیمپل کو میں یہاں سے ایکسپلین کرو تو بہتر ہوگا دو طرح کی جین کنٹرول ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں پوزیٹیو ایک ہم کہتے ہیں نیگٹیو پوزیٹیو اور نیگٹیو کا کیا مطلب ہے لیٹس اپوز اگر ہم لیک او پیران کی بات کریں جو کہ اس کے بعد کی میری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ انڈ سکرین پر مل بھی جائے گی اس کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ جینز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک آئی ہے ایک پی ہے ایک او پوائنٹ ہے ایک جو ہے وہ زیڈ ہے ایک جو ہے وائی ہے اور ایک جو ہے اے ہے ہمارے پاس ٹھیک اس طرح الفا ہوئے الفا اے والنی ہے تو اب یہ دیکھئے جب پوزیٹیو کی بات کریں گے تو پوزیٹیو میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایسے ایکٹیویٹر آ جائے کہ جس کے آنے کی وجہ سے جین ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کو ہم پوزیٹیو کہتے ہیں اگر آپ نے آئی جین کے بارے میں لیک او پیران اس کی بعد ویڈیو ہے اس میں ڈیٹیل میں آپ جا کے دیکھیں یہاں پر پروٹین بن جاتے ہیں لیکن اس پروٹین کے پاس جب لیکٹوز زیادہ ہو جائے لیکٹوز تو اس لیکٹوز اس پروٹین کے ساتھ بان بنا رہتے ہیں جو ایلو لیکٹوز بناتے ہیں جو میں ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہو لیک او پیران میں تو ایلو لیکٹوز آ کر یہاں پر بان بناتے ہیں اب اس ایلو لیکٹوز کی وجہ سے یا اس لیکٹوز کی وجہ سے ایلو لیکٹوز اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریپریسر تھا یہ جو جین آئی بنا رہے ہوتے ہیں ان کا فنکشن بلاک ہو گیا ان کا فنکشن بلاک ہو گیا تو یہ جین اب اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی جب بھی کسی ایکسٹرنل ریسپٹر کی وجہ سے یعنی اس ورحے ایکسٹرنل سٹیمولس کی وجہ سے یا کسی سپیسیفک پروٹین کی وجہ سے یا کسی سپیسیفک مالیکیول کی وجہ سے جب آ کر وہ جین ایکسپریس ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں یعنی ایکٹیویٹر کی وجہ سے جب جین ایکسپریس ہونا شروع ہو جائے اس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایلو لکٹوز کی وجہ سے اب یہ جین بند نہیں ہوتا ہے کنٹینیوزلی چل رہا ہوگا لیک اوپیران میں آپ دیکھ سکیں گے اگر کسی ایکٹیویٹر کی وجہ سے جین بلاک ہو جائیں تو اس کو ہم پھر نیگٹیو ایکسپریسن کہتے ہیں نیگٹیو ایکسپریسن میں ہمارے پاس ٹرپ یا ٹی آر پی اوپیران بھی ہے جو کہ اس کرکیا کولائی بکٹیریا کے اندر یہ فنکشن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس ایک جین ہے جس کے اندر بہت سارے انٹیجنز ہیں سوری ایک ڈین اے جس کے پاس بہت سارے جینز ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آئی ہے ریپریسر جب ریلیز ہوتا ہے ریپریسر اب یہ کیا کرتے ہیں اب یہاں پر ٹرپ ٹو پین جو ہے وہ ایک امان ایسڈ ہے اور یہ کب ہوتا ہے دیکھیں یہ بکٹیریا ریپریسر کو ریلیز کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے ریپریسر یہاں پر اٹیج نہیں ہوتا ہے ریپریسر فری ہوتا ہے ریپریسر کب اٹیج ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرپ ٹوپین جو ہے ٹرپٹو پین کو بنا رہا ہوتا ہے ٹرپٹو پین جو کہ امن skies بنتے بناتے بناتے جو ہی اس ڈیٹیریا کے انوارمنٹ کے اندر یعنی بھگٹیریا کے سائٹرپلازم کے اندر ٹرپٹو پین کا اماز زیادہ ہوجاتے ہیں ٹرپٹو پین کا انضائم ٹرپٹو پین امن skies زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہے کہ وہ آ کر ریپ ٹرکٹر آ سٹرکچر کا ہوتا ہے اس طرح تو وہ آ کر جب بہت زیادہ ایوامنٹ میں چلا جاتا ہے ٹرپٹوپین تو ٹرپٹوپین آ کر اس ریپریسر کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اب یہ جو ہی اٹیج ہوتے ہیں تو اب یہ ریپریسر اینیبل ہوتا ہے کہ وہ جا کر او پوائنٹ پر جو اپریٹیو پوائنٹ وہاں پر اٹیج ہو جائیں تو اب یہ جا کر وہاں پر اٹیج ہوگا جو کہ اس آرین اے کو اب جب آرین اے پولیمریز انزائم آئے گا تو اس طرح سے اس کو انہیں بلاک کیا ہوتا ہے اب دیکھئے اس کے پیدا ہونے سے فنکشن بلاک ہو گیا اس کے ایمونٹ زیادہ ہونے سے فنکشن بلاک ہو گیا تو جب ایمونٹ کسی چیز کے پیدا ہونے سے یعنی ایکٹیویٹر کے پیدا ہونے سے جب جین بند ہو جاتا ہے ایکسپریس ہونا تو اس کو ہم نیگیٹیو کہتے ہیں پھر سے میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں پازیٹیو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی ایکٹیویٹر کے آنے کی وجہ سے وہ جین ایکسپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر او کے پوائنٹ پر پہلے سے ریپریسر اٹیج ہوتا ہے لیکن جو ہی لیکٹوز زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ آ کر اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں جو اس کو یہاں سے ڈیٹیج کر دیتے ہیں تو ڈیٹیج کر دیتے ہیں تو آرین اے پولیمریز انزائم اب جین ایکسپریشن شروع کر دیتا ہے لیکن اگر سیکنڈ کیسپ میں آپ دیکھیں نیگیٹیو کی طرف تو یہ تب تک ریپریسر نہیں اٹیج ہوتا جب تک اس کے پاس ٹرپٹوپین اٹیج نہیں ہوتا ٹرپٹوپین تب اٹیج ہو سکتا ہے جب یہ ماؤنٹ میں زیادہ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کنٹینیسٹی پراسیس پراسیس لیکن جو ہی اس سیلزو پلازم کے اندر ٹرپٹوپین امنسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آ کر اس ریپریسر کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اس اٹیج ہو جاتے ہیں اور اس ریپریسر کو اس ایبل بنا دیتے ہیں کہ وہ آ کر اس ڈین اے کی اوپر اٹیج ہو جائے تو پھر جو ہے آرین اے پولیمریز انزائم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے اس پوائنٹ کو اور وہ فنکشن بلاک ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ پورے یوٹیوب میں میرے اس دو گھنٹوں کے بعد یعنی میں جب اس لیکچر کو اپلوڈ کروں گا دو گھنٹے آپ کے پاس چانس ہیں پورے یوٹیوب پہ سرچ کریں اگر یہ لیکچر آپ کو مل گیا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیجئے مجھے لنک سینٹ کیجئے آپ کو میں انام دے دوں گا میں آپ کو انام دوں گا